بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں تین چار آسان چھوٹے عملیات آپ سے شیئر کروں گا اتنے آسان وظائف ہیں اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان وظائف کو ان معمولات کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے خارزق کی تنگی ہو کسی بھی قسم کی کاروباری پریشانیاں ہو گریلو جگڑے اور لڑائیوں سے اب تنگ آ چکے ہیں تو ان معمولات کو اپنا لیں ان کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں سب سے پہلا کام جو مسلمانوں میں سب سے بڑی کتاہی پائے جا رہی ہے کہ ہم عبادات میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس کو ہم نے بلا دیا ہے زندگیوں سے نکال دیا جس کی وجہ سے ہم ہر میدان میں نکام ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حال کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دنیا بر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے ان کی خیر خواہی کے لیے اللہ سے دعا کریں تو یہ سب سے اہم کام ہے جس کو ہم نے سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے اپنے تمام مسائل ضروریات کو سب سے آگے کر دیا نماز کو ہم نے پیچھے کر دیا زندگی سے نکال دیا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر بندہ پر رشان ہے ہر بندہ شکایتیں کر رہے ہیں مگر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم دین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں تو میرے بھائیو وظائف کرنے چاہیے مگر اصل کام جو ہے وہ عبادات ہے تو نماز کی پبندی کریں اب اگلی بات کہ وہ وظائف کون سے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ان میں اللہ رب العزت کے اسم گرامی الوہاب کا ایک وظیفہ ہے الوہاب جو اسم ہے اس کے بہت سے وظائف ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں تو یہ بہت تاثیر والا اسم ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا آسان وظیفہ آپ کی پیشہ خدمت ہے کہ یا وہابو اس اسم مبارک کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ 111 مرتبہ یا وہابو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چاند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے اور آپ کو رزق کے حلال بے حساب ملے گا اسی طرح دوسرا وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا معمول بنائے وہ آیت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزقو مئی شاہو بغیر حساب اس کو پڑھیں حسب موقع جہاں بھی آپ کو موقع ملے چلتے پرتے اس آیت کو پڑھتے رہیں تو دو عمل ہو گئے اور تیسرا عمل بہت ہی پر اثر عمل ہے جو میں نے بھی ازمایا ہے اور دوسروں کو بھی بتایا تو تیسرا عمل یہ ہے کہ حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کی تین تسبیحات روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ اس کے اتنے روحانی اثرات اور اتنے فوائد دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم پہلے کیوں سے دور رہے تو تین عمل ہو گئے اور چوتھا عمل جو بالکل آسان ہے آیت القرصی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت جس میں اللہ رب العزت کا سترہ بار تذکرہ ہے تو اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنائیں آیت القرصی پڑھیں ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں ایک تو اس کی فضیلت یہ بھی ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس مسلمان آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے یعنی جیسے ہی اس کی موت آئے گی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا ہے نہ یہ کتنا عظیم عمل اس لیے اس عمل کو بھی اپنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آیت القرصی کے بہت سے دیگر فوائد بھی ہیں بہت سے اس کے جو فوائد اور سمرات ان میں سے خاص کر ایک یہ بھی ہے کہ رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے رزق حلال عطا فرمائیں گے تو یہ چار معمولات ہو گئے سب سے پہلا یا وحابو ایک سو گیارہ مرتبہ اور زانہ پڑھنا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ اور اسی طرح چلتے پھرتے ان اللہ یرزقو میں یہ شاہو بغیر حساب یہ قرآن پاکی ایک مخصوص آیت کا حصہ ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے اور اسی طرح تیسرا عمل کم از کم اس کی تین تسبیحات تو اپنا معمول بنا لیں اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں تو سونے پہ سواگا مگر تین تسبیحات کو لازمی اپنائیں اور چوتھا عمل آیت القرصی آیت القرصی ہر فر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیعاتین سے اور تمام مخلوقات کے شرور اور فتن سے آپ کو محفوظ رکھیں گے